اسلام علیکم ناظرین سٹوریز فیوزن میں آپ کو خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں شہزادہ اونو محمد کی شہادت کو بیان کریں گے اونو محمد بی بی زینب صلی اللہ علیہ کے بیٹے تھے جب بی بی زینب صلی اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے نکلیں تو انہوں نے ان بچوں کو وہیں چھوڑ دیا امام حسین علیہ السلام نے جب مکہ سفر شروع کیا تو اس سے قبل حضرت عبداللہ ابن جعفر اپنے دونوں بیٹوں کو مکہ لے آئے اور انہیں امام حسین علیہ السلام کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا یا امام کیونکہ آپ نے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے اور مجھے اپنے ساتھ آنے کی اجازت نہیں دیں گے اس لیے آپ میرے دونوں بیٹوں کو اپنے ساتھ لے جائیں آن اپنے نانا حضرت علی علیہ السلام کی نمائندگی کریں گے اور محمد اپنے دادا جعفر تیار کی نمائندگی کریں گے آن محمد کافی چھوٹے تھے روایت کے مطابق آن کی عمر تیرہ سال تھی اور محمد آن سے ایک یا دو سال چھوٹے تھے انہوں نے جنگ لڑنے کا فن اپنے چچا حضرت عباس علیہ السلام سے سیکھا تھا آشورہ سے ایک رات پہلے بی بی زینب صلی اللہ علیہہ نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا بچوں کل جنگ ہوگی میں آپ سے لڑنے کا نہیں کہہ سکتی کیونکہ آپ جوان ہیں لیکن اگر آپ کے زندہ ہوتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کو کچھ ہوا تو میں شرم سے بھڑ جاؤں گی دونوں شہزادوں نے کھڑے ہو کر کہا ماں ہماری رگوں میں علی اور جعفر کا خون ہے ہمارے دادا ایسے جنگجو تھے جن کی شہرت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم آپ کو شرمندہ ہونے دیں گے ہم چچا عباس کے شاگرد ہیں ماں جب تک آپ ہمیں منع نہیں کریں گی ہم لڑنے سے نہیں رکیں گے میدان جنگ میں جائیں گے اور دشمنان اسلام کو دکھائیں گے کہ اسلام کے فرزن کتنی بہادری سے لڑ سکتے ہیں ہم آپ سے صرف ایک وعدہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے نہیں روئیں گی اور ہمارے چلے جانے کے بعد غمغین نہیں ہوں گی جب بی بی زینب نے اپنے دونوں شہزادوں کو گلے لگایا تو ان کی آنکھوں سے خوشی اور فخر کے آنسو رواں ہو گئے کہ وقت دشمن عالم کے حملوں کے دوران اونو محمد اکبر قاسم اور حضرت عباس کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے جب بھی ان میں سے کوئی ایک دشمن کو گرانے میں کامیاب ہو جاتا تو وہ حضرت عباس علیہ السلام کی طرف فخر سے دیکھتے اور مسکراتے امام حسین علیہ السلام نے دونوں شہزادوں کو ایک ہی لڑائی میں جانے کی اجازت نہیں دی وہ مایوس ہو گئے وہ مدد کے لئے اپنی ماں کے پاس پہنچے بی بی زینب صلی اللہ علیہہ نے امام حسین سے اپنے خیمے میں آنے کی درخواست کرنے کے لئے کسی کو بھیجا حسین علیہ السلام خیمے میں تشریف لائے تو بی بی زینب صلی اللہ علیہہ نے فرمایا حسین اب باس صفین میں صرف آٹھ برس کے تھے باس نے کسی کو آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا تو وہ جنگ میں دوڑ کر اس آدمی کو قتل کر دیا حسین آج میں اپنے بیٹوں پر فخر کرنا چاہتی ہوں میں انہیں وہاں سے نکال کر اسلام کو دفاع کرنا دینا چاہتی ہوں آپ مجھے یہ اعزاز نہیں دیں گے امام حسین خاموشی سے وہاں کھڑے ہو گئے انہوں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے پر مایوس ہی دیکھی اور آنکھوں میں آنسو دیکھے امام حسین علیہ السلام نے چھوٹے شہزادوں کو تیار کیا اور جنگ کے لئے آمادہ کیا اور ان کا ماتھا چومتے ہوئے کہا جاؤ اور دنیا کو دکھاؤ کہ تم جیسے جوان یزید کے ظلم اور جبر کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں پھر دونوں شہزادیں مڑ کر خیمے کی طرف گئے اور پردہ اٹھایا بچوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا فی امان اللہ ہے میری ماں بی بی زینب صلی اللہ علیہہ نے جواب دیا بسم اللہ میرے بیٹوں اللہ آپ کے ساتھ ہو دونوں شہزادیں میدان جنگ میں سوار ہوئے وہ بہدوری سے لڑے ایک موقع پر عمر سعید نے پوچھا یہ دونوں نوجوان کون ہیں وہ ایسے لڑتے ہیں جیسے میں نے علی ابن ابی طالب کو لڑتے ہوئے دیکھا اب اس لائین کو بتایا گیا کہ وہ کون ہیں تو اس نے اپنے سپائیوں کو حکم دیا کہ ان بچوں کو چاروں طرف سے گیر کر قتل کر دو انہوں محمد پر ہر طرف سے حملہ کیا ہر طرف سے تیر برسائے اور انہیں بے دردی سے قتل کر دیا امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس دونوں جوانوں کی لاشیں ایک خیمے میں لے کر آکے فرش پہ رکھ دیں امام حسین بی بی کے خیمے میں چلے گئے اور انہیں سجدے میں دعا کرتے ہوئے پایا یا اللہ میں تیری قربانی قبول کرنے کے لئے تیرا شکر ادا کرتی ہوں میرا دل فقر سے بھر گیا کیونکہ میرے دونوں بیٹوں نے آپ کے دین کے لئے جانے دین یوں دونوں شہزادے شہید ہوئے اور اپنے مامو پر جان سار کی اور اپنی ماں بی بی زینب صلی اللہ علیہہ کا سر فقر سے بلند کر دیا سلام ہو کربلا کے شہزادوں جنابِ اون و محمد پر